خیمہ پختنخواہ میں فرنیچر، ماربل، کیمیکل اور عدویات بنانے والے کارخانوں اور فٹلیو سٹر نکلنے والا فضلہ اور کیمیائی مادہ ماحول اور زی زمین میٹے پانی کی زخائر پر تباک و نصرات مرتب کر رہا ہے ہیتبات انجسیل سٹیرچے اس وقت ہزاروں لیٹر کیمیکل میلا پانی نکل رہا ہے جو قریبی نالی سے ہوتا ہوا دریائے قابل میں گرتا ہے نالی کی زہریلی پانی کو کسان زمینوں کو سیراب کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مختلف کیمیکلز کی امیزی زیر زمین میٹے پانی کی زخار میں بھی ہو رہی ہے یہ جو مارک ادھر کلے پہ پہ بلکل جی اس میں یہ جا رہا ہے اور جو بلکل یہ جو نالی ہے نا یہ پورے احتاباد میں گون کے پھر باہر نکل جاتی ہے تو بلکل خطرناک ہیں کیونکہ وہاں بچے بھی کلتے ہیں اور زہریلہ مواد ہے جی صبحی حکومت کی جائب سے انڈسٹریل سٹیٹ پیشاور سے نکلنے والی علودہ پانی کی ٹریٹمنٹ کیلئے ورسک روڈ حیات عباد چرسدہ اور حضر خانی میں ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا گئی تھی لیکن بدقسمتی سے اب ان اس پلانٹ کو ڈمپنگ سائٹ بنا دیا گیا ہے موقع ماحولیات نے بھی اب اس صوتحال کا نوٹس لے لیا ہے اور ماحولیاتی ٹریبونل میں اب انڈسٹریس کے خلاب کیسز بیجی جائیں گے کرخانوں کی مالک اس حوائے سے کسی بھی قسم کی اقدامات سے گوریزہ ہیں اور تمام تر ملبع حکومت پر ڈال رہے ہیں دیس پچاس سار کوئی موجودہ حکومت نہیں اس سے پہلی حکومت نہیں بلکہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں صوبائی ان سب نے میرا خیال ہے کہ غفلت اس میں بڑھتی گئی ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ شروع میں تو انڈسٹری آپ کو پتہ ہے بڑی تھوڑی تھی اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے اور آپ تو صرف انڈسٹری ویسٹ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کرتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ ہمارے آیات آباد انڈسٹری سٹیٹ کا جسے جمعورد انڈسٹری سٹیٹ پہلے کہتے ہیں اس میں سیورج کا نظام بھی پراپر نہیں تھا کچھ ایسی صورتحال خطار اور گدون انڈسٹری سٹیٹ میں بھی ہے جہاں قریبے علاقوں میں رہش پزی افراد زہریلے کیمیکل ملے پانی سے محلک امراض کا شکار ہو رہے ہیں کہ میں مرمود حیات کی ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشاور